چائنہ میں پھیلنے والے وائرس کے بارے میں کیا پہلے سے عالمی قوتوں کا معلوم تھا یا اس وائرس کو پھیلانے میں انہی قوت ہو گا تھے 1993 میں دی سمسنس فیملی کارٹون سیریز میں دکھائے جانے والے اپیسوڈ میں کس طرح یہ وائرس جاپان سے پوری دنیا میں پھیلتا ہے اور جاپان کو تشبیحاً اس کارٹون اپیسوڈ میں دکھایا گیا ہے یہ سب اتفاق ہے یا پری پلان ہے اور اے سی بابا کے بارے میں ہمارے اسلام ہمیں کیا حکم دیتا ہے یہ سب جانیں گے آج کی ہماری اس ویڈیو میں تو السلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد رزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں نیو فور ٹی وی ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے گا کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کے لئے کچھ خاص ہے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہماری یہ معلوماتی ویڈیو پہنچ سکے انیس اکتوبر دو ہزار سترہ ایک فرنچ رائٹر ڈیزائنر جین لیس فیری ایسٹریکس ریس نامی ایک کومک ریلیز کی جس میں کرونا وائرس کے بارے میں تفصیل سے بتایا گیا ہے یہ بھی بلکل سمسنز کارٹونز کی طرح پہلے سے ہی پری پلان تھا بہت سارے تصاویر میں اشارے بھی دیے گئے ہیں ایک جگہ یہ ریس اسٹارٹ کرنے والا کریکٹر ایک گولڈ کے بنے اقاب کی جانب اشارہ کر کے بتاتا ہے کہ انہوں نے شروع کر دیا ہے یاد رہے اقاب امریکہ کا قومی نشان ہے اسی طرح 1993 میں سمسنز کارٹونز کی اپیسوڈ سامنے آئی ہے جس میں جاپان کا دکھایا گیا ہے کہ وہاں سے کمپنیز سے پارسلز آتے ہیں آرڈر کی صورت میں یا گفٹس کی صورت میں ان سے یہ جرالسین لوگوں میں متقل ہوتے ہیں اس کے بعد ہر جگہ یہ وائرس پھیل جاتا ہے اسی اپیسوڈ میں نیوز کاسٹر کے پیچھے لگے فوٹو میں اس وائرس کا نام اساقہ فلو کے نام سے درج ہوتا ہے اور وہ نیوز کاسٹر اپنے ایک نمائندے سے رابطہ کرتا ہے اور اس حوالے سے پوچھتا ہے تو وہ نمائندہ اسے آگاہ کرتا ہے کہ کس طرح اور کتنی تیزی سے یہ شہر میں پھیل رہا ہے اور اسی طرح کے حالات و واقعات دکھائے جاتے ہیں جس طرح آج چینہ کے حال ہیں چینہ بالکل ہمارے پڑوس میں موجود ہے اگر یہ وائرس خدا نخواستہ پاکستان میں آ جاتا ہے تو اس سے بچاؤ کے لئے ہمارے پاس کیا اقدامات ہوں گے ہمارے پاس وسائل پہلے ہی بہت کم ہیں اور مسائل کا تو امبار لگا ہوا ہے لیکن کسی بھی وبا کے پھیلنے میں ہمارے دین کا احکام ہمارے لئے کیا ہے کہ جب کسی علاقے میں بیماری پھیل جائے جو ایک دوسرے سے لگتی ہو تو مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے یاد رکھیں اسلام میں اس بارے میں بہت واضح ہدایت موجود ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تاؤن کی بماری پھیلا کرتی تھی جو اسی طرح ایک دوسرے سے منتقل ہوا کرتی تھی صحیح بخاری کی حدیث ہے رقم 5402 حضرت عیشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل میں ایک عذاب ہے جو اللہ تعالی جس قوم پر چاہتے ہیں مسلط کر دیتے ہیں ابن ماجہ کی روایت ہے حدیث نمبر 4019 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم میں بے حیائی پھیلتی ہے اور کھلم کھلا بے حیائی شروع ہو جاتی ہے تو پھر اس قوم میں ایسی بیماریاں پھیلتی ہیں جو ان کے پہلے لوگوں نے کبھی دیکھی بھی نہ ہوں گی جو بھی مسلمان ہو اس کے علاقے میں اس طرح کی کوئی وبا پھیلی ہو اور وہ اس علاقے سے بھاگے نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے شہادت کا عجر ملے گا امید ہے دوستو یہ مختصر سی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اپنی رائے کا ایزار آپ کمنٹ بوکس میں کر سکتے ہیں ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ